جہاں سے ایک سے بڑھ کے ایک ناوغہ روزگار شاعر نکلا بھائی سے ایک نوجوان شاعر نکھتے ہیں ہر ایک جگہ پہ بیٹھ کر دو مجھ کو نہ کر بیا ہر ایک جگہ پہ بیٹھ کر دو مجھ کو نہ کر بیا چاہت نہیں رہی تو تماشا بھی مت بنا آپ سب کی بھرکور کالیوں میں تشریف لاتے ہیں نوشہ اروان اسپند بہت شکریہ سنگل شہزاد خان سامنے میٹھوں تمام آباب کا بہت شکریہ اردو بزل سے چاند اشار ہے کہ جیسا بھی کوئی چاہے میں ویسا دکھائی دوں جیسا بھی کوئی چاہے میں ویسا دکھائی دوں لازم نہیں ہے ہر ایک کو اچھا دکھائی دوں ہر حال میں ہی تجھ کو میں اچھا نہیں لگا تُو ہی بتا دے یار میں کیسا دکھائی دوں بہت شکریہ بہت شکریہ دنیا تو پنکھا لگا کے اس کی ہواوں سے خوش نہ ہو ایسا نہ ہو کہ اسے میں لکھا دکھائی دوں دنیا تو چاہتی ہے جوانی ہو ختم شد پر ماں یہ چاہتی ہے میں بڑا دکھائی دوں وحشت میری سے وحشی بھی ڈرنے لگے ہیں یار اللہ کرے میں بندوں کو بندہ دکھائی دوں بہت شکریہ اللہ کرے میں بندوں کو بندہ دکھائی دوں کچھ دوست مجھ کو جان سے بڑھ کر عزیز ہیں ہر وقت چاہتے ہیں میں ہستا دکھائی دوں بہت شکریہ زین بھائی ادھر مجود ہے انہوں نے ایک نازم کہیا ہے اس کا ارمان ہے بربریت کہ یہ رونا دھونا یا مجنو ہونا یوں ہی نہیں تھا کہ اس کے پیچھے بھی ایک لمبی کہانی ہے جو نہیں بتانی وہ جا چکی ہے پر اس کے وعدوں کا مان اب بھی رکھا ہوا ہے تمام رازوں کی رازداری رکھی ہوئی ہے میں اس کے چاہت جتانے والے ہر ایک ناٹک کو جان کر بھی سکون میں تھا میں خود کو پاگل بنا کے کچھ تھا کہ شاید اس کو بھیشک ہوگا وہ بولتی تھی کہ یار سب سے زیادہ مجھ کو عزیز ہوتوں تو میں بھی اپنے عزیز ہونے پہ فخر کرتا مجھے تو یہ علم ہی نہیں تھا کہ میری طرح کے کافی حضرات اس کی جانب سے اپنے اپنے عزیز ہونے پہ خوش گما تھے بہت شکریہ مجھے تو یہ علم ہی نہیں تھا کہ میری طرح کے کافی حضرات اس کی جانب سے اپنے اپنے عزیز ہونے پہ خوش گما تھے پتا چلا تو میں اتنی شدت سے ٹوٹا وکھرا کہ میرے اندر ہی مر گئی وہ میں اس کا چل ہم منانے سہرہ کی جانے بایا میں اتنا رویا کہ میرے رونے سے تھل کے ٹیلوں کی خوشکیاں بھی نمی میں بدلی یہ میری چیخوں پکار سن کر ہزاروں پنچھی اڑان کرتے ہوئے گرے تھے وہاں پہ موجود سارے وحشی بھی میری وحشت سے ڈر گئے تھے سو مر گئے تھے لینے دیکھنا میرا محبت یا پھر حوث کا تو کوئی رشتہ نہیں تھا اس سے کئی دفعہ میرے پاس تھی پر اسے عبادت سمجھ کے دیکھا ہر ایک ملاقات ایسا سمجھے مراج رکھی میں عشق والا تھا اس لیے میں نے اس کے برکے کی لاج رکھی بہت شکریہ یہ بربریت یہ بربریت کی انتہا ہے کہ میرے جذبات جان کر بھی وہ میرے مرنے کے منتظر تھی یہ زندگی بھی تو اس کی خوشیوں سے اہم کب تھی تباہو برباد ہو کے دیکھا تو ایک ہی رستہ بچا ہوا تھا میں اسی رستے پہ چل پڑا تھا میں اپنے سارے رکیب سینے لگا کے رویا اور ان سے بولا کہ یار اس کا خیال رکھنا کہ وہ محبت سے ڈر نہ جائے وہ ہر کسی پہ ہی مر رہی ہے کہیں وہ سچ موچی مرنے جائے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دوشی رہے کہ ہم کسی ہاتھ کے نگی لگتے سنگ ہوتے تو ہم کہیں لگتے کیا ستم ہے کہ پوری دنیا میں ہم کسی کے بھی کچھ نہیں لگتے بہت شکریہ ایک اردو غزلہ کے محشر میں چیٹ چیٹ کے لیلہ نے یہ کہا مجنم کے ساتھ لوگوں نے اچھا نہیں کیا بہت شکریہ ہر ایک جگہ پہ بیٹھ کے مجھ کو نہ کر بیان چاہت نہیں رہی تو تماشا بھی مت بنا تو رات میرے خواب میں آ کر چلی گئی میں دن کی سرحدوں پہ تجھے ڈھونڈتا رہا کس حال میں ہو ساتھ تمہارے ہے کون آپ الحمدللہ ٹھیک ہوں میں اور میرا خدا اسپند مجھے بھی دوست پکاریں گے ایک دن تو بھی شکیب کی ترہا جلدی چلا گیا اجن چوکھا پڑھنے ہی چند بچڑا تڑھی چوکھی ڈگری باقی ہے ایک میں پریشان نہیں تینکی تیترہ ہر کوئی پوچھ دے میں کو لوں کڑا کارتے آسیں وستی دیت تری تانگ اچھ وستی لاتھی ہے اجن چوکھا پڑھنے ہی چند بچڑا تڑھی چوکھی ڈگری باقی ہے تک کیا تھی گئے کچھ سیاڑا تھی ترے کپڑے اس تری تھیندی جھا کئی دانگ ڈٹھے گئے سگرٹ دے کچھ موریاں ہن ترے کپڑا مچ ایک گاہل میں سونگی نہیں سکیا میدھے کانشان دورے تھی گئے ہن میدھے ہانچ مورے تھی گئے بہش گئے اجن چوکھا پڑھنے ہی چند بچڑا ترے چوکھی ڈگری باقی ہے تو کیا تھی گئے کچھ سیاڑا تھی میں لمحن لومحن پیویں دے میں کو کل تیڑے ہیک یار دسائے ہر گاہل تے روان پیویں دے پریشانوی تھی تیڑا حق بن دے پریشانیاں حسن زندگی دا پر یاد رکھیں ہیک گاہل میں دی کڈا سوچیں صحیح انہاں لوکانو جیڑے ہر شے اپنی ہر گئے ہن جینے پیو پر دے سچ مار گئے ہیں انہاں والوی کھلدے کھلدے ہوئے دنیا آن سنیاتی ہے اجن چوکھا پڑھنے ہی چند بچڑا تری چوکھی ڈگری باقی ہے جیڑا وین تو لان ہے اٹھے ویٹ تے کو دشمنٹ تور تور دے دے ہیں پنتالی سال دے خواب میں دے ترے بیک دو تور تور دے دے ہیں اوے عمرہ ڈھیرے پر میری ہون سولہ سال ہی آتی ہے اجن چوکھا پڑھنے ہی چند بچڑا تری چوکھی ڈگری باقی ہے بہت شکریہ